چیما اور دوستو آج بات کرنی ہے کہ جو پاکستان کو جو تین ارب ڈالر ملا ہے کہ جی آپ اس کو سیف ڈپوزٹ کر سکتے ہیں پاکستان اپنے سٹیٹ بینک میں کیونکہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں یہ شو کرنا ہے کہ آپ کے اکانٹ میں پیسے جو فورن ایکسچینج ریزور ہے اور جو آپ کے ملک میں فلو آف منی ہے اور دوسرا کو وان پائنٹ ٹو سو وان پائنٹ فائی بلین ڈالر کا ہمیں ڈیفرڈ پیئیمنٹ میں آئل ملنا ہے کس طرح کل عمران خان صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلا لیا اور فوج کو بھی بلا لیا ہے کیا یہ پولیس سے مسئلہ علا ہو سکتا تھا کہ فوج کو بلانا بھی ضروری ہے بہت شکریہ تار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو تین ارب ڈالر ہے پہلے بھی پیسے لیے تھے پھر انہوں نے جلدی مانگ لیے یہ کیا ہم نے وہاں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا فورن پالیسی کمپرومائز ہوگی پاکستان کی اوبرال ایمیج کمپرومائز ہوگا آپ کسے دیکھتے ہیں اس پیسے کو جو سعودی عرب سے آیا ہے میرے نظر میں اس کو اس کو کیا نام دیا جا ستا ہے یہ ایک ٹوپی ڈراما ہے یہ ٹوپی ڈراما یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹوپی کو اتار کے دوسرے سر پر دوسرے سر کی ٹوپی اٹھا کے اتار ہیں اب اس کا حل جو ہے یہ اس کو بلکل ڈنگ ڈپاو والے دن گزارنے والے دن ہے اب یہ اسی سعودی ریویا سے پیسہ لیا گیا جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ اسی کو ابھی کچھ عرصہ پہلے جب آپ نے کشمیر کا نام لیا تھا اسی کے حوالے سے تو آپ کو سزا کے طور پر دو بلین ڈالر آپ نے چینہ سے مانگ کر ان کو دیا اب آپ کو سعودی ریویا کی سعودی ریویا سے ڈکٹیشن لینی پڑے کرے گی جب تک یہ پیسے واپس نہیں جاتے فارن پالیسی کے بارے میں میرا پہلے بھی کنفیوزن نا صرف میرا پوری دنیا کا کنفیوزن ہے کہ آپ کی فارن پالیسی آپ کو خود پتا نہیں ہے کہ وہ کیا ہے آپ کس کیم میں ہیں اگر آیا اور آپ کے پاس کیم بھی ہے یا نہیں ہے یہ بلکل آپ بار بار اس چیز کا تجزیہ کرتے ہیں میں نے پچھلے آپ کے سیگمنٹ میں بھی جس طرح ہم نے وہ سی ارن کا آرٹیکل ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ is using your airspace with your permission but now you wanted to sign the memorandum of understanding اس آرٹیکل نے آپ کی فارن پالیسی کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں ایک ہیوج کنفیوزن ہے کہ you have no control over your airspace or on your foreign policy or on your boundaries on borders تو ان حالات میں اگر دیکھا جائے اور میں چیما صاحب آپ کے دیکھنے والوں کو ایک اور ایک چیز بتانا چاہوں گا جو کہ میرے لیے بہت زیادہ تشویر کی تشویش کی بات ہے پاکستان کو اگرے تین چار سالوں میں چودہ بلین ڈالر کا لون جو ہے وہ واپس کرنا ہے یہ میری statement ہی ہے آپ کے ڈی جی فائننس مجسٹی میں ایک افسر ہے محمد عمر زاہد ان کی statement ہے میں ساتھ ریفرنس میں اس لے دیا ہے تاکہ یہ نہ کچھ سمجھے کہ میں اس کو اپنی طرف سے کہا چودہ آپ کو چودہ بلین ڈالر ویڈن 3 اور 4 یئرز دینا ہے وہ کس طرح دے پائیں گے آپ میری سمجھ سے بار ہے کہ آپ ابھی تک تین تین چار چار بلین کے لیے آئی ایم اپ اور سعودی ریبیا کی منتیں کر رہے ہیں تو چودہ بلین ڈالر کہاں سے آئے گا آپ کی آج کی آپ کا میں بتاتا ہوں یہ آپ کو بلوم برگ نے کہا ہے کہ روپیہ جو ہے روپیہ اس وقت آپ کی ایشیا کی جو سب سے بوری کرنسی کنسلڈر کی جارہی اس میں روپیہ ہے آپ کا ریٹ آپ کا کچھ ریٹ ہے لیکن آپ کے مارکٹ میں آرموز ایک سو پچھتر کا بک رہا ہے دسمبر تک اس کی اس کی پرڈکشن کی جارہی ہے دو سو ڈالر پہ دو سو روپے پہ جارہی ہے اگر یہ حالات آپ کے چل رہے ہیں تو آپ کس ڈائریکشن میں ہیں آپ آپ بلکل فنینشلی طور پر آپ دیوالیا کے بلکل پاس بہنچ چکے ہیں لیکن پاکستانی سیاست دانوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے پہ بل بھی نہیں ہے یہ ایک لما فکر ہی ہے کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے منی لانڈرن کس طرح روک نہیں ہے آئی ایم ایف کے ریڈار پر ہیں اور سعودی اریبیا کے ساتھ چل رہے ہیں اور سب سے بڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنہ آپ کو چھوڑ چکا ہے وہ ناراض ہیں آپ سے ڈاسو ڈیم کا پراجیٹ رکا ہوا ہے سی پی کا پراجیٹ رکا ہوا ہے اور اس وقت افغانستان بھی چائنہ کے ریڈار پر نہیں ہے تبھی آپ ان دونوں دروازوں پر جانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے لیکن یہ میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی فارل پالیسی اس طرح ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے آہ امریکہ کمپلیٹلی ان دہ ان دہ ان دہ کیمپ آف اینڈیا اور انڈیا ان دہ کیمپ آف امریکہ لے کے ان ان کی خوبصورتی ریلیشنشپ کی یہ ہے کہ جا کے رشیہ سے بھی اپنا ریڈار سسٹم فور ہنڈرڈ ایسو میں خرید لیا ہے لیکن اس سے ان کے امریکہ کے ریلیشنشپ بھی ڈیمج نہیں ہوئے لیکن ان حالات کے لیے آپ کو جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے کسٹمر ہیں آپ ان سے پیسہ مانگتے ہیں تو وہ ریلیشنشپ تو ڈیفرنٹ ہیں لیکن اگر آپ کوشش کرتے تو آپ بیلس کر سکتے تھے آپ آپ نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا آپ نے بلکہ آپ ان کو امریکہ بیشنگ کرتے رہے ہیں آپ ان کو کہتے رہے ہیں ہمارے پاس اور چوائسز بھی موجود ہیں تو پھر آپ اور چوائسز دیکھیں آپ بتائیں کون کو کہ وہ جو چوائسز جن کی آپ بات کرتے تھے اب آپ ان کو اویل کیوں نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اب اس وقت آپ امریکہ کے بھی دروازے پر ہیں سعودین ایویا کے دروازے پر ہیں افغانستان پر لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں اور چائنہ پہ سٹیپ بیک ہو چکا ہے تو یہ انٹرنیشن لیول پہ یہ اس وقت مسئلہ ہے پاکستان کو اب وہ کس طریقے سے انہوں نے ٹھیک کرنا ہے اللہ جانتا ہے کیونکہ کرنٹ ایڈمسٹریشن اپنا مینڈی ڈلیور نہیں کار پا رہی اور جو حل میں بھیجا دیکھتا ہوں جو ایک فنڈامینٹل حل ہے اس سب چیز کا وہ نیشنلزم ہے اور ہمارے ان چیزوں میں نیشنلزم موجود نہیں اور میرے خیال میں قوم یہ نہیں بھولے گی قوم اس وقت پس رہی ہے میرے خیال میں اس وقت is crisis is a huge crisis آپ کے انسائٹ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ ریجنز کا آ جانا پنجاب پولیس کا ختم ہو جانا is a chaos is is اس وقت political instability internal external financials defense everything is on the stake right now اگر india tlp کے involved ہے tlp میں اگر successful ہے تو پھر آپ کی غلطی ہے دیکھیں نا آپ نے اپنا border تو خود protect کرنا ہے آپ نے دو چیزوں کی guarantee بنتی ہے اپنے آپ کی rate of government کی پاکستانی citizens کی زندگی اور املاق کی guarantee پاکستانی government کی responsibility ہے اور اگر indian احساس جو ہے اگر وہ کامیاب ہو رہی ہے تو پھر لوگوں کو نکالیں جو جا پہاں بیٹھے میں وہ نہیں نکال سکتے آپ اب میں حرام ہوں کیونکہ آپ ایک commission بنا دیتے ہیں اس کا کوئی result نہیں ہوتا آپ foreign action لے لیتے ہیں اس کا کوئی result نہیں ہوتا آپ کا میرا hit of government کوئی نہیں ہے کوئی respect ہی نہیں کسی چیز اب tlp کے بارے میں جو میرا ذاتی رائے ہے جو مجھ سے اگر ذاتی طور پوچھا جائے میری information کے حساب سے ان کا شیخ رشید صاحب نے آکے ٹی وی پہ یہ تو کہہ دیا بڑے آسانی کے ساتھ کہ ہم french ambassador کو نکالیں بھی سکتے بلکہ انہوں نے یہ یہاں تک کہا ہے کہ french ambassador ہے ہی نہیں آج کل یہاں پہ چلیں ٹھیک ہے لیکن اس کو چھوڑیں ان کا سب سے بڑا جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس چیز کو قومی assembly میں جائے جائے وہاں پر discussion ہو اور جو قومی assembly اس کا فیصلہ کرے گی ہمارے لیے acceptable ہوگا شہر کے اندر کہ آپ ابھی تک آج کے آج سے اب سے دو گھنٹے پہلے تک آپ کا اسلام آباد بالکل lockdown position میں تھا کہ لوگ وہاں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں تو ان حالات میں آپ نے آپ میرا مقصدے آپ خود انتاظہ لگائیں کہ پاکستان ترقی کی طرف آپ جا رہے ہیں آپ پیچھے جا رہے ہیں